اسلام علیکم میں حضرت میں عبدالستار رہا ہوں عبدالستار جی جی کہاں سے کراچی سے کراچی جی جی ہاں بتائیے حضرت وہ ایک علماء سے بات سنی اکثر کہ جب رسول پاہز علیہ السلام کا بسال کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہے اسرائیل باہر آپ انتیار فرمارے مقوم ہے جس کا تو حضرت نے صدمہ میرے بات میری امت کا کیا ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس آئے اور کہاں کہ آپ کے بات اللہ آپ کی امت کے وہ ہیں تو حضرت یہ جرہاں سوچتا ہوں اکثر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا بات ہے ساری دنیا میں مسلمان کو جو حال ہے جو حال ہے آپ کے سامنے ہی ہے تو اللہ آپ کی بات تو سچی ہے تو میری سمجھ میں نہیں ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں گا بس یہی سوال پوچھنا تھا ہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ عبدالستان صاحب پاکستان سے آپ کال کر رہے ہیں اور پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے وہاں سے کال آتی ہے ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے ظاہرہ پاکستان صحیح ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقیت سیکھا جو سیکھا اور آج جو ہے امریکہ جیسے کفرستان کے اندر یہاں اللہ تبارک وطالہ اشارت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لے رہا ہے اور وہ پیغام واپت پاکستان میں بھی پہنچ رہا ہے تو ماشاءاللہ اس سے ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے کہ الحمدلہ اسی سرزمین سے جو سیکھا اس کا حق یوں ادا ہو رہا ہے کہ یہاں سے پیغام واپت وہیں پہنچ رہا ہے اور آپ ازاد کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ تبارک وطالہ اللہ مہناج السنہ جو ہے اس اشارت دین اور دفاع اسلام کے کام کو قائم و دائم رکھیں باقی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جب اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ میں جو ہے اس امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ذمہ دار نگاہ بان ہوں تو پھر اس امت کی حالت جو آج وقت ہو رہی ہے تو یہ حالت ایسی کیوں ہیں جب اللہ ساتھ ہے اس امت کے تو پھر امت آج جگہ جگہ کیوں پٹ رہی ہے پوری دنیا کے اندر امت جو ہے آج تکلیف میں ہے برمہ سے لے کے آپ جو ہے وہ فلسطین تک کونسا خطہ ہے کہ جہاں امت محمدیہ اللہ صاحبہ الصلاة والتسلیم جو ہے وہ آزمیشوں کا شکار نہیں ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو امت کے ساتھ ہے لیکن امت اللہ کے ساتھ نہیں ہے من حس المجموع انفرادی بات نہیں ہو رہی ایسے نیشن ایسے نیشن جو ہے امت اللہ کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو امت کے ساتھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ نابینا اگر کھڑا ہو اس نابینا کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے تو وہ بینا تو اس نابینا کے ساتھ ہے کیونکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اس کے نابینا کو اپنی کیفے سے بھی واقع ہے لیکن نابینا اس بینا کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر ہی کچھ نہیں آرہا تو آج اصل میں ہم دل کے اندے ہو گئے ہیں یہ امت من حیصل مجموع یہ دل کی چونکہ اندی ہو چکی ہے اس لئے اس کو نظر نہیں نہیں آرہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے لہٰذا جب اس کو نظر نہیں آرہا تو اللہ کے غیر کی طرح دوڑ رہے ہیں ان کو اللہ کا غیر نظر آ رہا ہے لہذا اللہ کے غیر دنیا کی سپر پاوری جو ہے ان سے بھیگ مانگنے کے لئے دوڑتے ہیں کبھی امریکہ یورپ کے آگے کشکول پھیلاتے ہیں کبھی دنیا کے دوسرے خطوں کے آگے جہوہ جھولی پھیلاتے ہیں ان سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں نصر مانگتے ہیں کیونکہ وہ نابیہ ہم دل کے اندھی ہو چکے ہیں لہذا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے امریکہ یورپ کا خالق و مالک ہمارے ساتھ کھڑا ہے دنیا کے خزانوں کا مالک ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہم اس کو درخواست پیش کریں اس کے بجائے ہم جو ہے چونکہ دل کے اندھی ہیں ہمیں خدا نظر آنی رہا جبکہ اللہ تعالیٰ جگہ جہاں کہہ رہے ہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور ماں کا لفع استعمال کیا مایت اور مایت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بلکو ایسا ساتھ بلکو ساتھ چپکاوا ایسا ساتھ نہیں ہے کہ دور دور بلکو ایسا ساتھ ہے کہ وہ الگ نہ ہونے والا ساتھ تو اللہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے اسی طریقے سے اور مقام پر کہا وَنَحَنُواْقَرُوْ بِلَئِ مِنْ حَبْلِ لِوْرِيد کہ ہم جو ہے وہ شار رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے لیکن چونکہ میں نے بتایا یہ امت من حیصل و مجبوع جو ہے بے حیثیت امت یہ چونکہ نابینہ ہے دل کی اندی ہے لہٰذا جب اس کو بادشاہوں کا بات کیا نظر نہیں آتا تو دنیا کی جو بادشاہتیں ہیں ان کی دور دور کے ہاتھ پھیلاتے جھوریاں پھیلاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تو خود بھی محتاج ہیں نہ تیرے محتاج ہیں بلکہ مفادات کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کے مطابق پھر آپ کو بھیگ دیتے ہیں وہ اپنے مقاصد سیاسی یا جو معاشی معاشیتی مقاصد پورے کر کے اور ان کی پالیسیاں قائم کر کے آپ کو بھیگ دیتے ہیں نتیہ ہے کہ آپ کا فقر بڑھتا چلا جاتا ہے باوجود اس کے کہ آپ نے جھولی بھر لی لیکن فقر پھر بھی بڑھتا گیا وہی والی بات ہے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی تو گویا ہے کہ ملتا بھی رہتا ہے آپ کو امریکہ یورپ سے لیکن آپ کا فقر ختم نہیں ہوتا اس لئے ختم نہیں ہوتا کہ آپ نے بادشاہ کی سے نگاہ ہٹا دیئے لہذا یہ ہے وہ وجہ کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن امت تجھے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے جس دن یہ امت اللہ کے ساتھ ہو گئی بس پھر بیڑا پار ہے کیونکہ امت کو پھر خدا کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے آج آج امریکہ کسی کا ہاتھ پگڑ لے تو وہ جو بغلے بجاتا ہے وہ چھوٹا سا ملک جو ہے وہ اچھلتا ہے کہ بھئی امریکہ میرے ساتھ ہے امریکہ کی طاقتیں میرے ساتھ ہیں امریکہ میرا دوست ہے وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے اور یہاں خالقی امریکہ مالکی امریکہ وہ جو ہے محافظی امریکہ وہ جس کے ساتھ ہو تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اب بھی اسے اللہ کو گواب دیا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کو پکاریں اور اسی لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ الرحمان کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں وہ جیسے چاہے پلٹ دے جب الرحمان کے دامن کو آپ وابستہ ہو جائیں گے تو وہ خود ہی دلوں کو پھیریں گے وہ دل کو ایسا پھیریں گے کہ یہی امریکہ یورپ آپ سے محبتیں کریں گے آپ کا شفقتیں کریں گے آپ کو نوازیں گے جو جنگل کے درندوں سے جو انسانوں کی پروش کروا سکتا ہے تو اس کی طاقت نہیں ہے اس لئے اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم جاناں وہ اللہ تمہارک و تعالی کے ساتھ نہیں ہے اللہ تو ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ کا نفع تب ہوتا ہے جب دونوں دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تب نفع ہوتا ہے منزل ملتی ہے اور یہاں چونکہ یہ صورتحال نہیں ہے تب ہی آج یہ امت جو ہے منحس المجموع دھکے کھا رہی ہے ہاں انفرادی سطح پر انفرادی سطح پر افرادی قوت میں امت کے اندر لوگ خوشحال بھی ہیں باعزت بھی ہیں مزے اڑا رہے ہیں لیکن بات ہو رہی ہے منحس المجموع ایزے نیشن جو ہے یہ امت آج پستی میں ہے وہی والی بات ہے جو اقبال نے کہا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے کھو گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ آج جذبہ قلندرانہ کھو گیا ہے اس لئے آج ہماری حالتی ہے اور جب امام میدی علیہ رضوان آئیں گے اللہ کرام شامل حال ہوگی اب یہ جذبہ قلندرانہ زندہ ہوگا تو لا الہ کا وارث جہے یہ پورے عالم کا جہے یہ حادی ہوگا اور پورا عالم اس کے پیچھے چل چل کے اس سے رہنمائی حاصل کرے گا